محزز ناظرین آپ نے پتھروں کے فائدے تو بہت سے سنے ہوں گے لیکن آج آپ کو پتھروں کے نقصانات کے بارے میں ملومات فراہم کی جائے گی کہ کون سے پتھر پہنے سے نقصان ہو سکتا ہے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی مولے چینل میں خوش آمدید ناظرین پتھر پہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اگر اس طریقے کے مطابق پتھر کا استعمال نہ کیا جائے تو پھر پتھر پہنے سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہر چیز کے مصبت پہلوں کے ساتھ اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہوتے ہیں اسی طرح جہاں پتھر پہنے کے بے شمار فائدے ہیں وہی ان کے کچھ نقصانات بھی ہیں اگر پتھر پہنتے وقت کچھ باتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو پتھر پہنے سے فائدے کے بجائے نقصان پہن سکتا ہے اس کے علاوہ پتھر پہنتے وقت علم ہونا چاہیے کہ کون سا پتھر آپ کو پہننا چاہیے اور کون سا نہیں تاکہ پتھروں کے نقصانات سے بچا جا سکے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کون سا پتھر آپ کو ہرگز نہیں پہننا چاہیے پتھر پہنتے وقت خیال رکھا جائے کہ کوئی بھی ٹوٹا ہوا پتھر یا کوئی ایسا پتھر جس میں سکریچ یا تریر وغیرہ ہو ایسے پتھر کو ہرگز نہ پہنے کیونکہ ایسے پتھر کی فریقونسی ڈسٹر اپ ہوتی ہے جو پہننے والے کے لئے نقصان کا باعث بنتی ہے اب مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس پتھر سے کس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے سکریچ شدہ نیلم پتھر پہننے سے گلے کے امراض نظر کی کمزوری ہڈیوں اور پٹھوں کے درد جیسے امراض لاحق ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کاروباری رکاوٹے روپے پیسے کا نقصان اور ڈرونے خواب جیسے مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے نمبر دو سکریچ شدہ رومی سٹون پتھر پہننے سے ہائی بلیڈ پریشر سر میں ہر وقت درد کا رہنا اسابی کمزوری اور ہر وقت تھکاوٹ رہنا اس کے علاوہ سکریچ شدہ رومی سٹون پہننے سے میاں بیوی سمیت ہر طرح کے ایموشنل ریلیشن متاثر ہو سکتے ہیں گھر میں نائتفاقی اور لڑائی جگڑا رہنے لگتا ہے نمبر تین ٹوٹا ہوا یا سکریچ شدہ اقیق پتھر پہننے سے باگل پن ذہنی مسائل یا داشت کا متاثر ہونا بے تہاشا غصہ اور چڑچڑا پن آتا ہے نمبر چار سکریچ شدہ زمورد پتھر پہننے سے جوب اور کاروبار متاثر ہوتا ہے گھرلوں معاملات خراب اور شگر جیسے امراض لاحق ہو سکتے ہیں یہ چند پتھروں کے مختصر سے نقصانات بتائی گئے ہیں اس کے علاوہ بھی ٹوٹا ہوا یا سکریچ شدہ پتھر پہننے سے بے شمار جسمانی روحانی بیماریاں لاحق ہونے اور مختلف مسائل پریشانیوں اور کاروباری معاملات ڈسٹرم ہونے کا خدشہ رہتے ہیں اس لیے پتھر کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خاص خیار رکھیں کہ پتھر ٹوٹا ہوا یا تریڑ والا نہ ہو تاکہ جسمانی روحانی پریشانیوں بیماریوں اور مسائل سے محفوظ رہا جا سکے ناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے کیونکہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسادائی ہوگی مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے گئے نمبر پر وارس اپ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اردگرد کے لوگوں اپنی فیملی اور خود سے جڑے ہوئے مخلص افراد کا ہمیشہ خیار رکھیں صدا کی سلامتی ہو اللہ حافظ اور گئی ہے ہمیشہ خیار رکھیں اپنید ہمیشہ خیار رکھیں بسیتو بسیتو جمعه رے کے لیے امرے ہمیشہ خیار رکھیں بسیتو بسیتو گئی ہے بسیتو